اسلام علیکم ایوری وان کیا حال ہے آپ سب کے تو آج میں بنا رہی تھی پیزا اور پیزا فور سکول لانچ باکس اسے بنا کے آپ کی سرحہ سے سیف کر سکتے ہیں بچوں کے سکول کے لیے وہ بھی میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گی پیزا ڈو کے لیے میں نے ٹوٹل چار کپ جو ہے میدر لے لیا تھا اس میں ہم ایک ٹی سپون بھر کے چینی ڈالیں گے اور ایک ٹی سپون سے کم جو ہے ہم اس میں نمک ڈالیں گے اس ڈو میں آپ کو بہت ساری چیزیں ڈالیں کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہت ہی کم جو گھر میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں وہ ہی ڈال کے آپ کی ڈو بہت ہی اچھی اور سوفٹ بنے گی ایک ٹی سپون ہی بھر کے میں نے اس میں انسٹینٹ ایز ڈالا تھا اور بس دو ٹی سپون میں نے اس میں آئل ڈال دیا ہے آپ چاہے تو بٹر بھی ڈال سکتے ہیں دونوں سے ہی ڈو سوفٹ بنے گی میرے پاس آٹا گوننے کے لئے مشین ہے تو میں اپنا آٹا اس میں ڈال دوں گی اور آرام آرام سے جو ہے نا گریجولی ہم نے اس میں نیم گرم پانی ڈالنا ہے نارملی بھی اگر آپ آٹا گون رہے ہوتے ہیں تو کبھی بھی آپ اس کو تھنڈے پانی سے مت گون دیا گیا اس میں لمس بن جاتے اور بہت پھر مشکل ہو جاتا ہے آٹے کو نارمل کرنا اور نیم گرم پانی سے جو ہے وہ آٹا جلدی آپ کا پھولے گا بھی اور پھر آپ نے اس کو جو ہے گرم جو جگہ آپ کو ایسا لگنا جہاں ہوا وغیرہ زیادہ نہ ہو اس جگہ پہ آپ آٹے کو رکھیں تاکہ وہ جلدی پھولے سعادی عرب میں ابھی حد سے زیادہ گرمی ہے تو میں نارمل جو ہے کاؤنٹر شیلف میں رکھ دیتی ہوں آٹا اور یہ بہت جو ہے آدھے گھنٹے میں بہت اچھے سے آٹا ہمارا ڈبل ان سائز ہو جاتا ہے مشین میں آٹا اچھے سے جو ہے وہ گون گیا تھا بٹ اس کو میں نے سٹل تھوڑا سا خوشکا ڈال کے اس کو اچھے سے جو ہے مکھی جو کہتے ہیں نا مار دیا تھا اور اس کے بعد ہم لوگ اس کو ایک برتن میں میں نے تو سیم برتن میں ہی اس کو ڈال دوں گی ہلکا سا آئل جو ہے میں سپریٹ کر دوں گی تاکہ اس کو آٹے کو جب ہم نکال ہوتے ہیں تو پھر وہ چپکتا نہیں ہے آٹے کو آپ نے اچھے سے کور کرنا ہے اس کو رائز کروانے کے لیے تو آٹے کو میں اچھے سے کور کروں گی اچھا جو میری ٹیکنیک ہے جو مجھے بیس طریقہ لگتا ہے میں اس کے اوپر جو ہے شاپر ڈال دیتی ہوں اور پھر اس کے بعد ایک ہیوی پلیٹ رکھ دیتی ہوں یہ چیز میرا ہمیشہ ورک کرتا ہے اسپیشلی جب جب مجھے آٹے کو جلدی پھولانا ہو تو میں یہ ضرور کرتی ہوں خیر اس کے بعد جب تک آٹا پھول تھا میں اپنی بیٹی کو یہاں ہومورک وغیرہ کروانے لگی تھی اچھا میں نے کیا کیا تھا آٹا پھول گیا تھا تو میں نے بچوں کو اسی وقت جلدی جلدی پیزا بنا کر دے دیا تھا مطلب ایک اچھا ہاں سا بڑا پیزا سمجھ لیں آپ دو لارچ پیزا اس سے بنا کر میں نے بچوں کو دے دیا تھے اور اس کے بعد جو ہے میں نے وہ دو فریج میں رکھ دی تھی پھر نیکس دے میں نے کیا کیا تھا کہ دو نکالی تھی اور جو میری پیزا بنانے تھے سکول کے لیے پھر میں اس کی جو ہے چکن پرپریریشن کر رہی تھی اور حضب زائقہ میں نے نمک ڈالا تھا اور پھر میں نے آدھا نیمبو اس میں نچوڑ دیا تھا آدھا نیمبو کی جو کونٹیٹی ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہے اس کے لیے ادروائز جو ہے جو چکن ہے وہ بہت ہی کھٹی سی بن جائے خیر اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا اور مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو میری نیشن کے لیے رکھ دیا تھا اچھا کیونکہ نیکس دے تھا تو اسکول سے میری بچوں کو اسکول میں میری ایک فرنڈ ہے اس نے بریانی بھیجوائی تھی میرے لئے لازٹ ٹائم ہم ان کے گھر گئے تھے اور وہ پارٹی کی بھی ویڈیو وغیرہ میں نے اپلوڈ کی تھی تو میں نے اسے بتایا تھا کہ مجھے بریانی کی بہت مطلب تمہاری بریانی بہت مزے کی تھی اور مجھے لٹرلی اس کی کریونگ ہو رہی ہے تو بہت ہی جلدی اس نے جو ہے وہ مجھے بنا کے بھیجوائی مجھے امید نہیں تھی بٹھ ای لیو فور دیٹ اگر تم میری ویڈیو دیکھ رہی ہو تو پردیس میں ایسے دوست مل جائے نا تو لٹرلی پردیس پردیس نہیں لگتا اور بہت سالوں کے بعد مجھے اب اتنے اچھے دوست ملے ہیں یہاں پہ خیر ہم لوگ آ جاتے ہیں پیزا کی طرف میں نے چکن جو ہے وہ کک کر لی تھی کوکنگ کی ویڈیو میں نے نہیں دیکھا بس تھوڑے سے بٹر میں میں نے چکن کو کک کیا تھا بٹر سے فلیور بہت ہی زیادہ انہینس ہو جاتا ہے خیر یہاں پہ میں آپ کو ایک ایسی ٹرک بتاتی ہوں خوشکے سے نہیں بلکہ سوجی سے جو ہے آپ اس کی جو ڈو ہے وہ پرپیر کریں کیونکہ میں ڈو ایک دن کے بعد اس کر رہی تھی تو یہ بہت ہی زیادہ نرم ہو گئی تھی بیٹر یہی ہے کہ جس وقت آپ بنائیں اسی وقت اس کو ریڈی کریں تاکہ یہ ڈو نہ بعد میں آپ کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہاں پہ میں اس کی بڑی سی روٹی بنا دوں گی اور کسی بھی کٹر سے اور جتنا بھی بڑا آپ کو یا چھوٹا شیپ چاہیے آپ اس کے حساب سے اس کو کٹ کریں گے ساتھی ساتھ جس ٹرے میں آپ کو پیزا بنانا ہے اس میں آپ سوجی جو ہے سپرنکل کر دیں گے ساری ڈو میں نے لگا دی تھی ساتھ میں جو میرے پاس چکن تھی ان کو میں چھوٹا چھوٹا کٹ کر لوں گی کیونکہ میرے بچوں کو بڑی پیسز چکن کے نہیں اچھے لگتے اس طرح سے تو میں اس کو چھوٹا چھوٹا پیسز کر دوں اور ساتھی میرے پاس تھوڑی سی پیپرونی پڑی ہوئی تھی میں وہ بھی اس میں مکس کر کے ان دونوں کو مکس کر کے پیزا کی لیئرنگ میں لگاؤں گی اچھا ساؤس کے لئے میں نے جسٹ کیچپ اور جو چلی ساؤس ہوتا ہے وہ میں نے مکس کر دیا تھا اور اس کے بعد ہم لوگ پیزا کی جو ڈو ہیں ان میں سب سے پہلے ہم لوگ ساؤس لگائیں گے اگر آپ چاہیں تو پیزا ساؤس یا پاسٹا ساؤس جو بھی ہوتا ہے وہ مارکٹ سے خرید لیں ادروائس میں نے پیزا ساؤس کی ریسپی بھی بنائی ہے آپ چاہیں تو وہ بھی بنا کے لگا لیں یہ کوئی کام کرنا تھا اور میرے بچوں کو یہ زیادہ پسند ہے اس لئے میں نے کیچپ اور سپائسی جو ساؤس ہوتا ہے اس کو مکس کر کے لگا دیا تھا اس کے بعد جو ہے اس میں ہم لوگ چیز ڈال دیں گے اوپر سے آپ لوگ ریچلی فلیکس اور اوریگانو ڈالیں چیز کے بعد اس کا فلیور بہت انہینس ہوتا ہے میرے بچے یہ دونوں چیزیں نہیں کھاتے اس لئے میں یہ دونوں نہیں ڈالوں گی یہاں پہ سارے پیزا جو تھے وہ بیکنگ کے لئے ریڈی ہو گئے تھے ان کو میں ہلکا ہلکا سا پریس کر دوں گی جو میری اووین ہے میں اس کو فل رکھتی ہوں میری اووین کا جو بٹنز ہیں وہ بلکل ریموف ہو گئے تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے ای تنگ ٹو ہنڈرڈ سے اباف جاتا ہے جو تیمپریچر ہے بٹ بیک ٹائمنگ صرف اتنا ہے کہ جتنے دیر میں جو چیز ہے وہ ملٹ ہو کے ہلکا سا براؤن کلر پکڑ لیں ساتھی ساتھ اس ڈو کے ساتھ میں نے ایک مینی پیزا بھی بنا لیا تھا جو بچے اسی وقت کھا لیں گے تو یہ تھی فائنل لوک جو ہمارے مینی پیزا بنے تھے اور پیزا کو تھنڈا کرنے کے لیے میں نے کیا کیا تھا کہ چار کپس رکھے تھے اور اس کے اوپر یہ جو آپ کو ٹرے نظر آ رہی ہے یہ اووین کے اندر ہی کی ٹرے ہے یہ میں نے اس کے اوپر رکھ دی تھی پیزا کو ہم لوگ اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیں گے تاکہ ہوا کی وجہ سے یہ سوگی نہ ہو نیچے سے اگر آپ اس کو اسی ٹرے میں بیکنگ ٹرے میں ہی چھوڑ دیں گے تو یہ نیچے سے سوگی ہو جائے گا یہ بہت مزدار بنے تھے اس میں سے ایک دو بچوں نے اٹھا کے کھا لیا تھے کیونکہ چھوٹے چھوٹے سے پیزا سے تو وہ ان کو کیوٹ اچھے لگ رہے تھے خیر اس کو روم ٹیمپریچر میں ہی ٹھنڈا کرنا ہے جب یہ اچھے سے تھنڈے ہو جائیں گے تو میں اس کو شاپر میں ڈال کے فریز کر دوں گی اور جن دن بھی بچوں کو یہ سکول کے لیے لے جانا ہوگا ہم نے اس کو بس اووین میں گرم کرنا ہے اور لنچ باکس میں ڈال دینا ہے خیر میرے بیٹے کی طبیعت خراب تھی کچھ دن پہلے اس کو سخت بخار تھا پورا ویک میں بیمار رہا تھا تو پھر میں نے اس کو پرامس کہتا ہے کہ جب آپ ٹھیک ہو جاؤ گے تو اس کے لیے کپڑے اور بہت ساری ایسیسریز وغیرہ فائبریال شاپ اور دوسری جگہوں پہ بھی آئے ہیں اور ہر جگہ بہت ہی اچھے اچھی ڈسکاؤنٹ لگی ہیں ایون دو فائبریال شاپ میں بھی بہت سی چیزوں میں انہوں نے ڈسکاؤنٹ لگایا ہوا تھا خیر مجھے یہاں سے کافی ساری کام کی چیزیں لینی تھی بٹ میں اپنے دو بیٹوں کو لائی تھی جس کی وجہ سے میں نے کوئی بھی ضرورت کی چیزیں نہیں لی اور بس انہی لوگوں کی چیزیں اٹھائیں تھی لٹریلی جب آپ بچوں کے ساتھ جاتے ہیں تو ضرورت کی چیزیں کم اور پیکار کی دوسری چیزیں زیادہ اٹھاتے ہیں اور مجھے تو اکثر گھر آ کے یاد آتا ہے کہ اوہو مجھے تو یہ چیزیں لینی تھی وہ چیزیں لینی تھی جو کہ میں بھول گئی خیر آپ لوگ پیزا کی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے ایم شور آپ لوگ بلکل بھی ڈسپوائنٹ نہیں ہوں گے بلنگ کر کے ہم تو چلیں گھر کی طرح ملیں گے نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ